اسلام علیکم محمد عظمان خان خان ٹیچنگ یوٹیوبرن سے آپ کے حدمت میں حضر ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اسٹوڈنٹ سٹیشنز کے لئے اس لیب انسٹرومنٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیمیسٹری لیب ہے اس کے اندر جو جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ بائیو کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سی انسٹرومنٹس ہیں وہ آپ کو میں سب بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو سب دیکھنے والی ویوورز جو صرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ویلن ٹائم ہر انفواب تک ہونکے گئے میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو ایڈیوکیشن کے لیلیٹر ہر چیز بتانا اس میں آپ کے لیے جو سب ایکروائز بھی مختلف باتیں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی جاری کرتے ہیں وہ سب آپ کو اس پلیٹ فارم خان ٹیچنگ سے ملتا ہے تو حب سو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور میں کوشت کرتا ہوں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہا ہوں تو ہم بلا تحیر جو ہے وہ اپنے آج کے ٹاپک طرف بڑھت ہیں اور دیکھتے ہیں لیب انسٹرومنٹس پارٹ ون کے بارے میں تو یہ آپ کے سامنے کچھ انسٹرومنٹ ہیں یہ انسٹرومنٹس ہیں کیمسٹری کے سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بنسن برنر یعنی جو بنسن برنر ہوتا ہے اس کو یوز کی جاتا ہے to adjust the gas flow amount and a pivot collar that manage air flow یعنی gas کی flow کے اندر اس کو adjust کے جاتا ہے gas کی flow کے amount کو چیک کرنے کے لیے and a pivot collar that manage air flow or air flow جو ہے اس کی اس کو بھی manage کرنا اس کا کام ہوتا ہے tripod stand جو ہوتا ہے یہ both used for both motion and still photography to prevent camera movement and provide stability اس کا کام stability کو provide کرنا ہوتا ہے اور کیمرہ کی جو movement ہوتا ہے اس سے بچانا ہوتا ہے اور used for both motion and still photography still جو ہوتی ہے اس کی اور motion جو ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے tripod stand کو use کی جاتا ہے یہ tripod کو use کی جاتا ہے tripod stand جو ہوتا ہے یہ used to support or hold the beakers اور flasks during the experiments جو ہم experiments کرتی ہیں اس کے دوران جو ہمیں beaker یا flasks کو جو holding کرنی ہوتی ہے اس کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو use کرتے ہیں وہ ہے tripod stand جو وائر گاز ہوتی ہے یعنی ایک جالی سی ہوتی ہے وہ place کی جاتی ہے stripe اور stand کی اوپر اس سے ہوتا ہے so that the flame does not touch the glass apparatus directly جو گلاس اوپر رکھ ہوتا ہے چاہے وہ beaker ہو جس شیپ کا بھی ہو اس کو تاکہ وہ touch نہ کرے اور اس سے breaking نہ ہو جائے dangering یعنی breaking نہ ہو جائے test tube کیا ہوتا ہے test tube سے ہوتی ہیں وہ used ہوتی ہیں for qualitative comparison and assessment یعنی کوئی quality check کرنی ہو اس کی comparison کرنا ہو یا assessment کرنی ہو اس کے لیے use کی جاتی ہے test tube test tube holder کے ہوتی ہیں it is used to hold the test tubes یعنی test tubes کو پکڑنے کے لیے اوپر سے test tube holders لگا جاتی ہیں next is test tube جو stand ہوتا ہے test tube stand جو ہوتا ہے یہ use کی رہتا ہے to hold upright multiple test tubes at the same time یعنی زیادہ جو stands ہوتے ہیں ایک stand ہوتا ہے اس کے اندر test tubes کے جو بخٹ سبنی ہوتی ہیں اس کے اندر test tubes کو رکھ دی رہتا ہے تو multiple test کرنے ہو تو test tube stand کو use کرتا ہے beakers کا کام ہوتا ہے use for heating, straining and mixing chemicals ان سب chemicals کو heat کروانے کے لیے, stirrer کروانے کے لیے یا mixing کروانے کے لیے beaker کو use کیا جاتا ہے جو conical یا titration flask ہوتی ہے it can be comfortably by clamp to a ring یعنی جو titration flask ہوتا ہے اس کے رنگ کے ساتھ clamp کیا جاتا ہے stand کیا جاتا ہے as well as shaken or heated easily ہوتا تاکہ وہاں سے اس کو shake بھی کر سکتے ہیں heat بھی easily کروا سکیں funnel جو ہوتی ہے یہ especially design کی گئی ہے to be used in a laboratory یعنی اس کو laboratory کے اندر use کی جاتا ہے they are made up of glass or plastic glass یا plastic کی بنی ہوتی ہے and have either a long stem or short stem اور اس کی long stem بھی ہوتی ہے اور short stem بھی ہوتی ہے یعنی چھوٹے سائز کی بھی اور بڑے سائز کی ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے آپ کس purpose کے لیے استعمال کر رہے ہیں glass funnel جو ہوتی ہے یہ for solids کے لیے ہوتی ہے a powder funnel with a wide and short stem is more appropriate as it does not clog easily یہ solids کے لیے ہوتی ہے یہ powder funnel use کی جاتی ہے اس کا wide اور short stem آگے سے ہوتی ہے اور appropriate ہوتی ہے اسے clogging نہیں ہوتی ہے rubber stopper جو ہوتی ہیں یہ use کی جاتی ہیں to steal the opening of test tubes یعنی ان کو test tubes کی opening کے اندر use کی جاتا ہے flask and other laboratory glass wear یعنی جو glass wears ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو test tubes کی opening کرنی ہوتی ہیں flask اور باقی جو glass wears ہوتی ہیں ان کی opening کے لیے rubber stopper کو use کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے re-eated bottle ہوتی ہے یہ use ہوتی ہے to contain chemicals in liquid or powder from the laboratories and stored in cabinet or in shelves اس ریجنٹ باٹلز کو use کیا جاتا ہے chemicals جو liquid کے ہوتی ہیں اور جو پورٹر فارم میں ہوتی ہیں لیبارٹریز میں ان کو store کرنے کے لیے shelves کے اندر wash bottle جو ہوتی ہیں یہ لیبارٹری کے glass wears کو ان کو equipments کو wash کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور aspirator جو ہوتا ہے اس کو جو bodily fluids ہوتی ہیں پیشنٹ کے اندر ان کو remove کروانے کے لیے aspirator use کرتے ہیں glass tubing جو ہوتی ہے اس کو use کیا جاتا ہے to break pieces of glass tubing into smallest pieces جو glass جو طبق ہوتی ہے اس کے پیشز کو چھوٹے پیشز کے اندر توڑنے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے اور china dish جو ہوتی ہے جسے evaporating dish بھی کہا جاتا ہے it is used for evaporating and concentrating the dilute solution یعنی dilute solution کو concentrate یا evaporate کروانے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے اور crucible tong جو ہے اس کو use کیا جاتا ہے to grasp and take a hard crucible out of a furnace یعنی جو fire یا furnace سے ہوتا ہے اس کی hard crucible جو ہے نا grasp کرنے کے لیے بچانے کے لیے to move crucible from one location to another اور ایک location سے دوسری location میں لے جانے کے لیے crucible tong کو use کیا جاتا ہے تو یہ hope so یہ instruments آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ کو بتاتے ہوئے آپ کو کیسا لگا یہ آپ مجھے feedback دیں گے اور instruments کے بارے میں اگلے next جو part ہوگا اس کے اندر اور بھی instruments chemistry کے بتاؤں گا تو hope so یہ first جو part ہے یہ chemistry کے instruments کے بارے میں اور اس کے users کے بارے میں یہ آپ کو پسند آئے ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے viewers کو یہ ایسی ویڈیوز جو ہیں جو students teachers کے لیے informative ہوتی ہیں وہ بہت important mail لے کے آتا ہوں اور آپ مجھے feedback تکیں دیتی ہیں اور آپ کے feedback کے میں منتظر بھی رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے informative ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں اب سے جو first time دیکھنے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے